غزہ کی پٹی اور نیبولس نام کا ایک علاقہ ہے وہاں پر ازرائیل کی چوکیوں پر حملہ ہوا ہے اور اس حملے کے نتیجے میں کچھ ازرائیلی فوجی ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق زخمی بھی ہوئے ہیں ازرائیل لگاتار ظلم و ستم کی انتہا کر رہا ہے غزہ کی پٹی پر نیبولس کے علاقوں پر تلاویب کے اندر اس کے علاوہ جہاں جہاں ان کو فلسطینی نظر آتا ہے وہاں وہاں یہ ظلم کی انتہا کر رہے ہیں اطلاعات یہ ہے کہ نیبولس اور غزہ کی پٹی پر ازرائیل کی فوجی چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے یہ چھوٹے اور بڑے ہتھیاروں کی مدد سے نشانہ بنایا گیا ہے اگر ہم بات کریں ازرائیل کی تو ازرائیل نے غزہ کی پٹی پر ویسٹ بینک کے اوپر ایک ملٹری آپریشن کیا ہوا ہے اور اس ملٹری آپریشن کے نتیجے میں ازرائیل بھی ٹینکوں کا سہارا لے رہا ہے فضائی بمباری کبھی کبھار کر دیتا ہے کبھی یہ وہاں پر جا کر ملٹری ریڈ کرتے ہیں خواتین اور بچوں کو گرفتار کر کے نابلوم جگہ پر منتقل کرتے ہیں جس کی وجہ سے ازرائیل کے اندر ٹینشن کافی بڑی ہوئی ہے تمام تر چیزیں آسان الفاظ میں آپ تک پہنچائی جائیں گی چھوٹی سی غزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس مجود گھٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے یہ تو پہلی ابتدائی خبر آ رہی تھی لیکن اب جو لیٹس خبر یہ نکل کر سامنے آئی ہے کہ کچھ فوجی جو چوکیوں کے اندر مجود تھے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے اور وہ زخمی بھی ہوئے ہیں آپ کو یہ بتا دیں کہ غزہ کی پٹی پر نبولس کے علاقوں پر تلاویف کے کچھ حصوں پر اس کے علاوہ ویسٹ بینک کے اوپر اسرائیل نے کافی لمبے عرصے سے آپریشن کر رہے ہیں اور یہ اگست کے مہینے میں جو انہوں نے جنگ کی تھی اسرائیل والوں نے فلسطین کے اوپر یہ اسی کے اثرات ہیں اور اسی کے آپریشن کے یہ ایکسٹینشن ہے اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان نہتے لوگوں کو سبجوگیٹ کریں ان لوگوں کی زمین ہتھیائے اور وہاں پر اٹنی سیٹلمنٹ کریں جو کہ ایسا کر نہیں پا رہا اسرائیلی جو فورسز ہیں وہ امریکہ کے اندر بھی موجود ہیں امریکہ کے اندر ان کے دفاعی منسٹر بینی گیٹس گئے تھے انہوں نے ایران کے حوالے سے ڈیل کو رد کیا امریکہ کو کہا کہ آپ ہماری مدد کیجئے ہم حزباللہ کو بھی ٹارگٹ کریں گے ہم حماس کو بھی ایران کو بھی شام کے اندر ٹارگٹ کریں گے خیر اسرائیل کو یہ پرمیشن تو بالکل ملی ہوئی ہے کہ وہ ایران کے خلاف بھی کام کرے حماس کے خلاف بھی کام کرے اور حزباللہ کے خلاف بھی کام کرے لیکن ادھر ایک اہم بات یہ ہے کہ اتنی بڑی طاقتوں کے ساتھ اسرائیل نہیں لڑ سکتا اور ہم نے پیچھے دیکھا بھی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اسرائیل کو کافی مار پڑی ہے لیکن اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اسرائیل بتاتا کیوں نہیں یہ اس کی اپنی پولیس ہی ہے اپنی شرمند کی بچانے کے لیے اپنا نام بچانے کے لیے اپنا امیج بچانے کے لیے وہ اصل حقائق دنیا تک شیر نہیں کرتا اور ہمیشہ کی طرح اسرائیل ہمیشہ فلسطینیوں کے اوپر نحتوں کے اوپر کاروائی کر کے یہ کہتا ہے کہ ہم جنگیت کے ہیں حالانکہ نحتوں پر حملہ کرنا یا ان کو ظلم و ستم سے دوچار کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے